اسلام علیکم گریڈ سترہ سے لے کر گریڈ بائیس تک کے ملازمین کو اس عید پر چار تنخائیں بطور بونس دی جارہی ہیں اور گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کو پانچ تنخائیں بطور بونس یا انگریہ دیئے جارہی ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ کوئی پرینک نہیں کر رہا بلکہ یہ حقیقت ہے اور اس کے لیے حکومت نے بینک سے کرزل بھی لینا ہے 23 فیصد سود کے ساتھ جو کہ 23 فیصد سود بھی اس کے اوپر دیا جائے گا تاکہ ملازمین کو ایک تفاہ نواز دیا جائے لیکن اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کن ملازمین وہ ملنے والی ہیں تو اس کے لیے بہلے میں آپ کو ایک اور حقیقت باور کروانا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے انڈیا میں کارس سسٹم ہے کہ سب سے اوپر براہمن آتا ہے اس کے بعد کشتریہ پھر ویشیاز پھر شودراز اور آخر میں دلت آ جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارا جو سروس سٹرکچر ہے جو سیول سروسز ہیں اس میں بھی اسی طرح کی کیٹیگریز ہیں اور اسی طرح سے کارس سسٹم پایا جاتا ہے سب سے اوپر اس میں وہ ملازمین آ جاتے ہیں جن کا نام لینا گداری ہوتا ہے دوسرے نمبر پر وہ آ جاتے ہیں جن کا نام لینے سے توہین ہو جاتی ہے تیسرے پر ان دونوں کے سہولتکار یعنی براکریسی اور پولیس وغیرہ کے محکمے ہیں چوتھے اور پانچ میں نمبر پر پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اپنے انہوں کوہدوں تک پہنچنے کے لیے اور سب سے زیادہ نیشن بیلڈنگ میں اور ایکانومی میں انہی کا رول ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو اس قسم کی چیزوں میں کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا کبھی بھی شمار نہیں کیا گیا ان کو تو ان کے وقت پر بھی اگر تنخواہ مل جائے تو اس کو بھی وہ گنیمت مانتے ہیں یعنی میں ڈاکٹرز انجینئرز ٹیچرز ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کسی گنتی میں نہیں رکھا جاتا اور یہ اب کن کو مل رہی ہیں یہ مل رہی ہیں جناب وزیر آزم ہاؤس کا جو عملہ ہے اور کاؤکڑ صاحب نے وزیر آزم ہاؤس کی طرف سے یہ پیشکش آئی تھی ان کے عملے کی طرف سے یعنی انہوں نے خود ہی اپنا پیشکش کی تھی یا اپلیکیشن دے دی تھی کہ جی ہمیں بونس دے دیا جائے حالانکہ کاؤکڑ صاحب نے عید پر موجود نہیں ہونا تھا نگران وزیر آزم تھے وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو وہ کر نہیں سکے لیکن یہ کام وہ کر گئے اور تین اضافی تنہاؤں کی بطور بونس کیا منظوری دے کر چلے گئے اور وہ ہی پیشکش جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھی منظوری کے لیے تو شہباز شریف صاحب بھی عمرے پر جانے سے پہلے یہ جو تین تنہائیں تھی سترہ سے لے کر بائیس تک کو چار کر دیا اور جو ایک سے لے کر سولہ تک کی تین تنہائیں تھی ان کو انہوں نے پانچ کر دیا اور اس طرح سے وہ بھی اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈال کر عمرے کی سادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اب یہ رقم بینکوں سے لی جا رہی ہے تئیس فیصد کرز کے اوپر اور وہ کرز عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا مہنگائی بڑھائی جائے گی آئی ایم ایف سے کرزہ لیا جائے گا لیکن اس سے حکومت کو نہ کوئی فرق بڑھتا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کو اس طرح کے اور بھی خبریں آپ سے شیئر کرنی تھی لیکن وہ نیکسٹ وی لاؤگ میں کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ